اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب لوگوں کا بہت تینکیو جنہوں نے میرے یوٹیوب چینل سپائیسی وی کچن کو سبسکرائب کیا ہے لائک اینڈ شیئر کیا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ان کو نئی نئی نوٹفیکیشنز مل سکیں آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے بڑا مزیدار سا چکن بوٹی تکہ اس کی ریسیپی شیئر کرنے سے پہلے میری ان تمام نیو ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی نوٹفیکیشنز مل سکیں تو آئیں ہم اپنی ریسیپی کو شروع کریں اس کی ریسیپی جو ہے اس کی جو انگریڈنس ہیں وہ یہ ہیں یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو کے درمیان ہے یہ میں نے بونلس لیا ہے اور میں نے اس کو اس سائز کا کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی اور اس میں ڈالنا ہے دو ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون گرم سالہ تین ٹی سپون مرچے ہیں ٹو فیفٹی ایمل یوگرٹ ہے اور ون ٹوئنٹی فائی ایمل جو ہے وہ آئل ہے ٹو ٹی بل سپون ادرک ہے اور ٹو ٹی بل سپون لسن ہے اور یہ میں نے رکھا ہوا ہے وینگر اور یہ میں نے رکھا ہوا ہے لیمن جو سپون یہ دونوں جو ہیں وہ ون ون ٹی بل سپون جائیں گے ہم سب سے پہلے اس کے اندر یوگرٹ کو ایٹ کر دیں گے ادرک لہسن وہ ادرک تھا اور یہ لہسن ون ٹوئنٹی فائی ایمل آئل ہے ہلدی ہافٹی سپون نمک اور گرم سالہ اور یہ اس کے اندر میں نے ڈالنے لگی ہوں تھری ٹی سپون لال مرچے یہ بہت مزیدار سے جوسی سے بنتے ہیں آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو اور بھی مزیدار سا ٹیسٹ لینا ہے اچھا سا ڈیپ ٹیسٹ لینا ہے تو اس کو آپ اوور نائٹ فریج میں رکھیں فریزر میں نہیں فریزر میں کیونکہ یہ فوری طور پر جم جائے گا اور اس کی جو مرینیشن ہے وہ فریز ہو جائے گی اور وہ اس طرح ٹیسٹ نہیں دے گی جس طرح کا آپ کو ریکوائیڈ ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھیں اوور نائٹ اور اگر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے تو پھر بعد میں فریز کر دیجئے ورنہ اس کے اس کو آپ نے یوز کر دیجئے یہ دیکھیں یہ ہماری مزیدار سا مرینیشن تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو تقریبا اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون سرکہ سرکے سے یہ تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے گا جلدی اور ون ٹیبل سپون لیمن جوز اگر آپ چاہیں تو آپ فریش لیمن بھی اس میں نچور سکتے ہیں سکویز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ریکوائیڈ ہے کہ آپ نے اس میں کلر ڈالنا ہے تو آپ ریڈ فوڈ کلر بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپشنل ہے اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ کر دیجئے اور یہ دیکھیں یہ ہماری کتنی کوئیک اور کتنی جلدی سے ہماری یہ ریسپی ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار بنتے ہیں اب میں اس کو اس کی میں نے میڈینیشن کر دی ہے اب میں اس کو تھری آرز کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کے تکے بنائیں گے وہ سیخ کے اوپر لگا کے تو ہم اس کو اوون میں بنائیں گے تو چلے ہم اس کو رکھتے ہیں فریج میں اور تھری آرز کے بعد ملاقات کرتے ہیں یہ دیکھ لیں ویورز جی میں نے ان کو اچھا تھا تقریباً چار گھنٹے تین سے چار گھنٹے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہے سارے یہ جو ٹکا بوٹی ہم بنا رہے ہیں چکن ٹکا بوٹی تو اب میں اس کو سیخ پہ لگا لوں گی یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ آرام سے اس کے اوپر چڑھ رہا ہے اسی طرح میں یہ سارے سیکھوں پہ اس کو چڑھا لیتی ہوں اور ہم پھر ان کو میں آپ کو بتاتی ہوں کتنے ٹیمپریچر پہ میں ان کو اوون میں گرل کروں گی یہ میں نے ان کو سیخوں کے اوپر لگا لیا ہے اوون کو میں نے یہ تقریباً پندرہ منٹ پہلے اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا وہ بلکل بلکل تیار ہے ہم ان کو اس کو پانیٹی پہ میں نے اس کو رکھا وے اور اب ہم اس کو رکھتے ہیں آپ نے گرل آن کرنی ہے آپ کے اوون میں گرل ہے اس کو آپ نے گرل کو آن کرنا ہے ہم اس کو رکھیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ کے بعد پہلے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا دیتی ہیں برش کی مدد سے اور اس کے بعد تقریباً دس منٹ کے بعد ہم دوبارہ اس کو دیکھتی ہیں اور سیکھوں کو ہم ایسے کر کے پلٹ لیں گے تاکہ دوسری سائٹ بھی اچھے سے تیار ہو جائے اور تقریباً اس کو ٹیار ہوگی یہ پندرہ منٹ ہو گیا ہم اس کو پندرہ منٹ ہو گیا بہت احتیاس کے ساتھ کھولیں گے اس کو اور میں اس کو باہر نکالتی ہوں ڈش کو ہم اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا آئل سے ہم اس کو برش سے اس کو آئل لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں ان کا کتنا اچھا سا کلر آگیا ہے تو اب میں اس کو ان کے میں نے سیکھوں کو پلٹ لیا ہے جو سائیڈ نیچے تھی اس کو اوپر کر کے تو یہ میں اس کو آئل کر دیتی ہوں تھوڑا سا بہت گرم ہے بہت احتیاز کے ساتھ اور ہم اس کو چک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بس اس کو میں نے ٹین منٹ رکھا ہے تو چھ سے سات منٹ اور رکھیں گے تو یہ چکن بوٹی بلکل تیار ہوگی یہنے ویورز یہ ہماری مزیدار سا چکن تکا بوٹی بلکل تیار ہے یہ میری ایک فالورز ہیں اور ان کی فرمائش میں میں نے یہ بنایا ہے ای ہوپ کہ وہ مجھے دیکھیں گی میری ویڈیو کو دیکھیں گی اور ان کو یہ پسند آئے گا ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ لیے ویورز یہ ہمارے مزیدار سا چکن تکا بوٹی بلکل تیار ہے اور میں آپ کو یہ توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بلکل تیار ہوئے اندر سے بلکل کچھا نہیں ہے اور بلکل فس کلاس سا یہ کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میری ریسیپی کو اس ریسیپی کو دیکھیں گے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں گے اور میرے چینل سپائسی وے کچن کو آپ یوٹیوب سپائسی وے کچن کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور میجن فالور کے لیے یہ میں نے یہ ریسیپی بنائیا امید کرتی ہوں کہ وہ مجھے کمنٹ میں بتائیں گی کہ آپ کو ان کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ و نگے باند سب کا